اگر کر رہا ہوں کہ یہ ظالم اب آپ کو شہید کیے بغیر نہیں کلیں گے آپ مجھے اجازت دینجے کہ میں آپ بھی کتا شہید ہو جاؤں اور یہی پر آپ کے ساتھ موجود رہوں حضرت عثمان کے الفاظ یہ نقل کیے گئے کہ میرا جو حق تم پر ہے معلوم ہوتا ہے تفصیل تو وہاں نہیں کہ کوئی حسن معاملہ ہوگا آپ کو حسن سلوک کیا ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عثمان نے اس کا واسطہ دیا کہ میں تمہیں اپنے اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو میرا تم پر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ میرے ساتھ نہ رہا اپنی جان کی خیر بنائے اپنے آپ کو بچاؤ وہ بالکل لاچار ہو کر باہر آئے انہوں نے تعلیہ پی سی کے واپس آئے ہیں کچھ ہمیں اب کنائیں گے کہ کس کس طرح توہین کر کے آئے ہیں حضرت عثمان کی انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ لوگوں باہر آ جاؤ ان کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رہو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کبھی اللہ کا کوئی نبی کوئی شہید نہیں کیا گیا لیکن یہ کہ پھر ستر ہزار انسان کم سے کم قتل ہوئے اور کسی نبی کا خلیصہ کبھی شہید نہیں کیا گیا مگر کم سے کم پیسیس ہزار افراد اس کے بعد قتل ہوئے ہیں خون کی نتیاں بے جائیں گی اور تمہیں اب بھی بات آ جاؤ اس سے انہوں نے کہنا شروع کیا ایک سکت کچھ اور کر رہے تو معاملہ کچھ اور دکلا چور مچالیا یہ جو یہودی جھوٹ بکتا ہے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا اور سر قرآن مجید کی آیات پر سے سنائے وہ جو وہاں پر آیا ہے کہ شہدہ شاہد میں احل کتاب کتاب کے جو علماء ہیں وہ جو گواہی دینے والے ہیں اس وقت انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تحرات سے کہہ رہا ہوں اور اب بھی تمہارے لئے وقت ہے کہ باز آ جاؤ مرنہ جو کچھ فتنہ اس سے اس کا آغاز ہوگا اور وہ ہی ہو کر رہا وہ فتنہ ہوا میں احسن کر رہا تھا کہ یہ کربلا کے وقتے کو جو رنگ دیا گیا ہے یہ یوں نہیں دیا گیا حالانکہ محتقین کی رائے تو یہ ہے کہ نو کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں کربلا یہ پانی کتنے عرصے بن رہ گیا دس کو تو شہدت ہو گئی اور زیادہ جو روایات ہیں ان کو بھی دیکھیں تو زیادہ زیادہ تین دن جاتے ہیں مہا ثابت ہے لیکن یہ کہ داستانے ہیں کہ تصریف ہو گئی اور وہ بجلہ کا کنارہ کوئی سہرہ نہیں زرہا تھا گرہا کھوڑا تو خود ثابت ہے کہ پانی نکل آیا معلوم ہوا کہ وہ پیاس کی فرضی داستانے جو بلائی گئیں اس لیے کہ پیاس حضرت عثمان کی یاد نہ رہے لوگوں کو اور وہاں پر مظلومیت کا جو رنگ کہایا گیا ہے وہ اس لیے کہ عثمان کی مظلومیت سے نگاہیں جو ہے دور ہٹ جائیں ایک وافتے کو برید کے سجرام آئی انداز سے اندر لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا ہے کیا کوئی جانتا ہی نہیں کہ مظلوم شہید جو ہے وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی میں یہ کہا کرتا ہوں ایک عالم یہ ہے کہ چاہے ایک اور ہزار کا مقابلہ ہو لیکن آپ میدان جنگ میں آپ کے تلوار ہیں یقتلون و یقتلون آپ قتل کر بھی رہے ہیں قتل ہو بھی رہے ہیں اس میں معاملہ جو ہے اور ہے اور ایک وہ ہے جوہاں چلچاہ سے کیے کہ وقت کی عظیم پریم سلطنت کا فرمارا وہاں جس کی سلطنت کی بساط کے آگے وہ ذرکرنین کی داستان جو ہے وہ بلکل مال پر رہی ہے جو اگر ذرا اشارہ کر دے تو اتنی فوجیں آ سکتی ہیں وہ فاتحین جو ہے سارے افریقہ کے اور مصر کے اور سارے شام کے گورن میں جو ہے موجود ہیں اور خوش آمدہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے لیکن نہیں اگر اجازت کا ایک لفظ جو ہے وہ نکل جائے عثمان کی زبان سے تو کسی بلوائی کی ایک چھیک پتہ ہی دنیا میں موجود نہ ہو لیکن یہ ہے کہ وہ ہے کو اور وہ حضر اور تحمل اور علم کا وہ کو ہمالیہ ہے میں احران ہوتا ہوں ان لوگوں کی عقل پر اور ان کی سمجھ پر جو کہتے ہیں کہ عثمان کمزور تھے رضی اللہ تعالیٰ کمزور تباک تھے خدا کے بندوں غور کرو کوئی کمزور آدمی دیکھا ہے جب بلی کی جان پر بناتی ہے تو وہ آپ کے حکوم کے اوپر دھپٹا مازلے کے لئے تیار ہوتی ہے جب یہ عقل موجود ہو کمزور آدمی جو ہے وہ تو فوراً مستحل ہوتا کمزور آدمی میں حلم کہا اور تحمل کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ ساری قوت اور وہ سارا تب دبا اور وہ ساری سلطر اپنے لگتے ہوئے اور پھر زٹے ہوئے اور یہ ایک دن دک جادا نہیں ہے دو دن کا دک جانا نہیں ہے پورے پٹاس دن زٹے ہوئے کہ میری جان چلی جائے میرا خون پہ جائے لیکن میں کسی کلمہ گو کا خون اپنی حفاظت میں بہنا لے گئی تھی جارہا صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ بازے ہوں اس مال میں ہم کرے چاہے لوگ کہتے ہیں کس طرح مکشی بھتا اٹھارہ سا بروائی کل اور وہ خلیفہ کو اختیوی کر گئے کس طرح کر گئے اس طرح کر گئے کہ خلیفہ نے لوگوں کے ہاتھ بازے ہوئے کہ میں یہ اپنے دامن پر کوئی چھیتہ کسی کلمہ گو کے خون کا کلمہ گو چاہے مناسب ہو کلمہ گو ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا حضور سے عرض کیا تھا حضور کی خدمت میں مجھے اجازت دیلی عبداللہ 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 حضور نے فرمایا کہ اے عمر چاہے ہیں گے لوگ کہ اب محمد نے اپنے ساتھیوں پر ہاتھ اتھانے شروع کر دی وہ کچھ بھی ہوئے اسے کلمہ کا تحفظ حاصل ہے حضرت عمر کر بیٹھے جنگ میں ایک کافر کو کہ اس نے این جنگ میں جبکہ وہ جد میں آگیا اسے کلمہ پڑھ دیا لیکن حضرت عمر نے وہی سمجھا جو ہر شہر سمجھتا کہ یہ صرف جان بیٹھانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ نے پتل کر دیا حضور نے پڑھمایا ہے عمر کیا کر آگے پیامت کے دن جب وہ کلمہ جو ہے اس سغاثہ لے کر آئے گا تمہارے خلاف کہ کلمہ کی ڈھال موجود ہوتے ہوئے تمہاری کلمہ اس کی زدر پر پڑھیں تو یہ ہے وہ کلمہ کی ڈھال لیے ہوئے سے وہ لوگ اور یہ عثمان ابن اکپان سے کامل الحیاء والیمان کہ جن کی وجہ سے ان کی ضرورت ایک کی بڑھیں ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی کوئی فوقی جو ہے اس کا خور کا کوئی سیدہ کا ہی نظر نہ آتا اور اُرپا کہہ رہے ہیں کہ وہ کمزور تھے معلوم ہوتا ہے کہ کوہ ہے اور کوہ ہمالیہ ہے خبر و ثباب کا اور اس پتامت کا جو ٹھکرا ہوا ہے اپنی جان کی اسے خطلق پروا لے وہ وقت آیا ہے کہ جب رہے ہیں وہ وقت آیا ہے کہ بلوائی جھسے ہیں ذرا ان کی حیاء کا اور وہ کامل الحیاء والیمان کا اس وقت بھی منظر دیکھئے ایک تو وہی جود و سخا اما من آتا و سخا بیس غلام تھے بیسے کو کہا تم آبادات میرا تو آخری وقت آیا بیسے کو اس کی وقت آداد کیا اور خود کبھی سلوار نہیں پہنی تھی ساری عمر لیکن معلوم تھا کہ وہ وقت آ گیا مبادہ میں کہیں اوریا ہو جاؤ اس انگابے میں سلوار نگائی سلوار پہنی اور الفاظہ ایسا شک دہا اسے اس طرح چک کر بانا کہ اس حالت میں بھی کہیں وہ صورت نہ ہو جائے کہ وہ اثرہ ہم حیاء عثمان محمد کے فرمائے ہوئے الفاظ جو ہے کہیں ان کو بچا نہ لگ جائے سلوار پہنی ہے اور پھر لے کر قرآن مریض بیٹھ جائے اللہ کا کلام پر سے وہ شہید ہو رہے ہیں یہ جن کا عالم ہو ان کو کہا جائے کہ کمزور ہے تو پھر وہی ارد کروں گا میں کہ لوگوں کے یا تو عقل نہیں یا وہ دوسروں کو سب کو بے وقوب سمجھتے ہیں اتنے خود عقل مند ہیں کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ کہہ دے وہ باور کرنی جاتی ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی جان دے کر فطمے کو نروز پکے تو پھر اگر ان کی فتووت اور سجاعت اور پہادری اور مضبوطی اور شہر خدا ہونے میں اگر کوئی سجرس باکے نہیں ہوتا تو حضرت حسنان کیسے کمزور ہو گئے اگر انہوں نے اپنا خون بھی دے دیا آپ نے جائے ان فطمے کو روک نہ تکے میں صرف آخر میں اضافت اے دیان کرتا ہوں جس سے کہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ عالم نے جو کچھ ہوتا ہے اس عالم اثمات میں اور عالم ظاہر میں یہ ایک خواب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مصطبہ بیان کیا اور معلوم ہوتا اس واقعے سے کہ یہ حضرت علی کے دور خلافت کا واقع ہے حضرت عثمان اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں نے لوگوں خواب دیکھا رہا عجیب خواب میں دیکھتا ہوں کہ عدالت لجی ہوئی عدالت حالیہ پروردگار کائنات اللہ کی عدالت لجی ہوئی اور اللہ سخت پر متمکن حضور آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش کا ایک تایا پکن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد حضرت عبدالبکر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے شانہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر حضرت عمر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ حضرت عبدالبکر کے شانہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اچانک حضرت عثمان آتے ہیں اور وہ اللہ کی اس عدد فریاد کی حصیت سے پیچھ ہوتے ہیں ان کا کٹا ہوا سر ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور وہ فریاد کرتے ہیں کہ اے پردردگاہ ذرا پوچھو ان محمد کے نام لیواؤں سے اور ان سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا تو جائے کہ مجھے کس قلعہ کی پاداش میں شہیر کیا گیا قطعیس کیا گیا وہ آیت کیا ریاض آئی ہو کہ وہ جبکہ پوچھا جائے گا جس کی پاداش میں اس کو زندہ دردور کیا گیا اس بچی کو حضرت عثمان میں پریاد کی اور اس کے بعد وہ جو ایک کیفیت ہوئی تو اس خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ پھر آسمان سے خون کے دو پرلالے جاری کر دیئے گئے جو زمین پر خوبہ حافظ دے گئے یہ ہے وہ دو پرلالے جنگ جمل اور جنگ سکھی یہ جو پرلالے ہیں یہ در حقیقت وہ خون عثمان ہے وہ جو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ کوئی نبی شہید نہیں کیا گیا مگر ان کے بعد ستر ہزار انسان ضرور قتل ہوئے ہیں اور کوئی خلیفہ نہیں شہید کیا گیا کسی رسول کا مگر سیتی سہدار انسان ضرور اس کے بعد قتل ہوئے یہاں تو معاملہ چوراسی ہزار کا ہے کہ وہ جو پھر خون کی نتیاں وہیں ہیں تو آسمانہ حق بوت جر خوب عبارت برگمی برگوال ملک مستعصم امیر المومنی و ملک مستعصم امیر المومنی نہیں یہ در حقیقت وہ پھون ہے امیر المومنین عثمار ابن اکفان کا رضی اللہ تعالی عنہ اقول قولی حضا وَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ اللَّهَ لَبُومِنَاتِ